ہائے ویلکم تو سکن کیر پی کے میرا نام ہے شیرف گن میں کوزمیٹک کیمسٹ ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہے ریواج کے سن بلوک کے بارے میں جو کہ وارٹر ریزسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایس پی ایف نائنٹی کی پروٹیکشن فرام کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن اور ٹیکچر کیسا ہے کن سکن ٹائپز کے لیے سوٹیبل ہے اور اس کے ریزرٹس کیسے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹی سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس پہ اس پروڈکٹ میں دو یووی فلٹر شامل کیے گئے ہیں ایک ہے ٹائٹینیم ڈائوکسائیڈ جو کہ ایک منرل یووی فلٹر ہے یا فیزیکل یووی فلٹر ہے جس کی وائٹ کاسٹ آتی ہے اب جو ٹائٹینیم ڈائوکسائیڈ ہوتی ہے یہ ایک یووی بی فلٹر ہے اس یہ یووی اے ریز کو بلوک نہیں کر سکتا بہت کم بہت کم یووی اے ریز کو بلوک کرتا ہے موسٹلی یہ یووی بی ریز کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں بینزو فینون 3 شامل کیا گیا ہے جو کہ یووی اے اور یووی بی دونوں ریز کو بلوک کرتا ہے اب جو بینزو فینون 3 ہے یہ ایک کیمیکل یووی فلٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بینزو فینون 3 ہے اس سے سکن پہ کوئی وائٹ کاسٹ نہیں آتی یہ ایک کیمیکل سنسکرین انگریڈینٹ ہے تو یہ جو سن بلوک ہے یہ ایک ہائیبریڈ سن بلوک ہے اس میں فیزیکل انگریڈینٹ بھی ہے اور اس میں کیمیکل انگریڈینٹ بھی ہے تو یہ جیسے میں نے پچھلی وڈیو میں بات کی تھی ہائیبریڈ سن بلوک کے بارے میں جین فارم کا سپیکٹرہ بلوک SPF 60 بھی ایک ہائیبریڈ سن بلوک ہے یہ بھی ہائیبریڈ ہے اس میں دونوں کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن ای ہے بہت کم اتنی اسی قوانٹی میں اس میں وائٹامن نہیں شامل کیا گیا ہے اور اس کو سکن کے لیے سوذنگ بنانے کے لیے کیونکہ اس میں بنزو فینون 3 بھی ہے جو کہ ایک کیمیکل سنسکرین ایجنٹ ہے یا کیمیکل یوی فیلٹر ہے تو اس سے بچوں کی سکن کے لیے اتنا سیف نہیں ہوتا سینسٹیو سکن کے لیے اتنا سیف نہیں ہوتا ایکنی پرون سکن کے لیے اتنا سیف نہیں ہوتا تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں سودھنگ انگریڈینٹ ایلن ٹوین بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیا تھا جی اس میں آئیزو پروپائل مائری سٹیٹ بھی ہے اب آئیزو پروپائل مائری سٹیٹ یعنی آئی پی ایم یہ تھوڑا سا کمیڈو جینک ہوتا ہے مطلب آپ کے پورز کو کلاغ کر سکتا ہے اگر کسی پروڈکٹ میں آئی پی ایم زیادہ ہو تو آپ کے پورز کلاغ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اب اس میں میں آئی پی ایم کتنا شامل کیا گیا ہے اس کا ٹیکسچر رچ اور کریمی ہے اور اس کی اپلیکیشن بہت اچھی ہے ایونلی سکن پر سفرڈ ہو جاتا ہے اور اس کی وائٹ گاسٹ بھی آتی ہے کیونکہ یہ ایک سن بلوک ہے اور اس میں منرل انگریڈینٹ شامل کیا گیا ہے جس کی میں نے پہلے بات کیا ہے وہ ہوتا ہے ٹائٹینیم اب میرا کوئسٹن ان کمپنیز کا ساتھ ہی ہے میں نے پہلے سعید گنی کے وائٹمن سی سن بلوک پر بھی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا ہوا ہے جسٹ ٹائٹینیم شامل کیا ہے زنک شامل نہیں کیا اب زنک اور ٹائٹینیم یہ دونوں منرل انگریڈینٹ ہیں فیزیکل سنسکرین انگریڈینٹ ہیں یا فیلٹرز ہیں تو جب وائٹ کاسٹ آنی ہی ہے تو آپ کو آپ نے زنک شامل ساتھ کیوں نہیں کیا میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے اگر تو آپ نے جسٹ اسے کیمیکل سنسکرین بنانا ہے تو آپ نے دونوں جو منرل فیلٹرز ہوتے ہیں انہیں شامل نہیں کیا بات سمجھ میں آگئی جب اس کی وائٹ کاسٹ آ رہی ہے دیو ٹائٹینیم تو ساتھ زنک شامل کیوں نہیں کیا مجھے ذرا یہ بات سمجھا دیں اینیویز اس کی وائٹ کاسٹ آتی ہے اس میں ایک کمی ہے زنک والی اس میں زنک ہونا چاہیے تھا اس پرڈکٹ کے فرنٹ پر یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ وائٹ رزیسٹنٹ ہے تو میں نے ڈیفنیٹلی اسے چیک کرنا تھا میں نے چیک کیا ہے واقعی وائٹ رزیسٹنٹ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی سکن پر زیادہ ایکسیسیب سویٹنگ ہوتی ہے یا نارمل سویٹنگ ہوتی ہے گرمی کا موسم ہے تو سویٹنگ ہونے سے یہ سن بلوگ اترتا نہیں ہے سکن پر ٹکا رہتا ہے چپکا رہتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کی تو اس کی پرائیس تقریباً تین سو بیس روپے ہے میں نے یہ مارکٹ سے پرچیز کیا تھا آف لائن مارکٹ سے تو مجھے اس کی پرائیس ایکزیکٹلی بھول گئی ہے لیکن آئی تھنک تین سو بیس کے اراؤنڈ تھی پرائیس اور اس کی جو کوانٹی ہے وہ فورٹی ایمل ہے تو فورٹی ایمل کا حساب سے اگر آپ اس کا ایسٹیمیٹ نکال لیں اس کا حساب لگائیں ہنڈر ایمل کا تو ہنڈر ایمل آپ کو تقریباً ایٹ ہنڈر کے اراؤنڈ کاؤسٹ کرے گا جو کہ ایک بہت اچھی اور ریزنیبل پرائیس ہے افورڈیبل پرائیس ہے مطلب آٹھ سو روپے میں آپ کو اگر یہ آپ کو ہنڈر ایمل چاہیے تو یہ ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے میو سین کی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو ہنڈر ایمل تین ہزار کا پڑتا ہے اور یہ سن بلوک ایسی چیز ہوتی ہے آپ نے فیس پر اپلائی نہیں کرنا آپ نے گردن پر بھی اپلائی کرنا ہے بازو پر بھی اپلائی کرنا ہے تو یہ زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے اور اس پرڈکٹ کے بارے میں میرا فائنل ورڈکٹ یہ ہے کیونکہ میں نے اسے یوز بھی کیا ہے اور اپنے یوز کے مطابق اپنے ایکسپیرنس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تین سپی ایف نائنٹی آپ اسے نہ سمجھیں آپ اسے سپی ایف سکسٹی سمجھیں اور سپی ایف سکسٹی تک یہ کام کرتا ہے میں اسے لگا کر دھوٹ میں بھی گیا ہوں میں نے اسے اپلائی کر کے فیس واش بھی کیا ہے تو اوگرال پرڈکٹ اچھی ہے لیکن آپ اسے سپی ایف سکسٹی سمجھیں اور سپی ایف سکسٹی اچھا ہے جتنی اس کی پرائیس ہے اس حوالے سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے ان کے انگریڈینٹس کے ساتھ اس میں کچھ اور انگریڈینٹس بھی ہو سکتے تھے تو پھر ہم اسے SPF 90 کہہ سکتے ہیں اسے کے ساتھ میں آپ کو ایک انتہائی ضروری اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے جو سیفیسٹ سن بلوک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منرل یا فیزیکل سن بلوک اب کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سن بلوک منرل یا فیزیکل ہے تو اس کے انگریڈینٹس میں دو چیزیں لکھی ہوں گی زنگ اینڈ ٹائٹینیم تو یہ اتنا سیف ہوتا ہے بچوں کی سکن پر بھی آپ لگا سکتے ہیں سنسٹیو ایکسٹرا سنسٹیو سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں ایکنی پرون بل سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو سیفیسٹ سن بلوک ہوتا ہے وہ منرل بلا ہوتا ہے تو آپ نے جب بھی کوئی آپ کو ایسا ایشو ہے آپ کی سکن سنسٹیو ہے بچوں کے لیے چاہیے تو آپ منرل سن بلوک یوز کریں جس طرح ریواج کا ریواج یوں کہ کیڈز سن بلوک ہے اس کے علاوہ درما شائنز نے اپنا ایک کیڈز سن بلوک لانچ کیا میں نے ابھی اسے چیک نہیں کیا اور اس کے علاوہ نیوٹروجینہ کا شیر زنگ منرل سن بلوک ہے تو یہ سارے سیف ایسٹ ہیں اگر آپ کیمیکل سنسکرین طرف جائیں گے تو اس میں بہت سارے انگریڈنٹس ہوتے ہیں جو کچھ سکن ٹائپس کو سوٹ کرتے ہیں تو اس کو سوٹ نہیں کرتے اور مختلف فارمولیشنز ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو ریواج کے سن بلوک ایسٹی ایف نائنٹی کے بارے میں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب مست ہے کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں پوچھ سکتے ہیں انساگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں فالو بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں